بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہو دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں کہ رزا سمو کے دونوں چینل کیسے حیک ہو گئے رزا سمو کو آپ لوگ ضرور چاندے ہوں گے پاکستان کے بڑے یوٹیوبر ہیں ان کا ایک چینل ہے جس پر ون ملین سبسکرائبر ہیں اور دوسرا چینل ہے جس پر قریباً پانچ لاکھ سبسکرائبر ہونے والے ہیں لیکن آج صبح جیسے ہی ہم اٹھے تو میرے دوست نے مجھے بتایا کہ رزا سمو کے دونوں چینل ہے کچھ کے ہیں اب اس کا ثبوت کیا ہے آپ لوگ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے چینل کا جو کجلی فیملی بلوگ سے اس کا نام تبدیل کر دیا ہے اور اب اس کا نام رکھ دیا ہے ٹیسلا نیوز اس کے بعد دوسرا چینل ہے اس کا نام سیمی ہے لیکن اس کا لوگو بھی چینج کر دیا گیا ہے اور کچھ دیر پہلے اس پر لائیو سٹرمنگ بھی چل رہی تھی بیٹکوائن کی اب یہ وہ ہی ہیکر ہو سکتا ہے جس نے کیری مناٹی کا چینل ہیک کیا تھا ایک دن پہلے شاید دو دن پہلے کیری مناٹی کا چینل بھی ہیک ہو گیا تھا تو ہو سکتا ہے اسی نہیں ہیک کیا ہو اب اس پر بھی یہی چل رہا تھا بیٹکوائن کی ویڈیوز چل لیتی اور اس پر بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے بڑی بات یہ ہے کہ دونوں چینل کو ایک ساتھ ہیک کر لیا گیا ہے چینج کر دیا گیا ہے کچھ ویڈیوز کو پرائیوٹ کر دیا گیا ہے ابھی تک رزا سمو کا کوئی رییکشن نہیں آیا لیکن بہت سارے یوٹیوبرز نے اس پر ویڈیو بنا دی ہیں ہم نے بھی بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل سکے کہ اصلی کیا بات ہے پاکستان میں یہ بہت ہی ریر بات ہے کہ ایسے چینل ہیک ہو جائیں بہت سارے چینل ہم نے دیکھیں جو ہیک ہو گئے اور ریکوور ہو گئے حالے میں شہمیر عباد شاہ کا چینل ہیک ہوا تھا لیکن پتا نہیں کہ اس کا چینل ہیک ہوا تھا یا اس نے جان بوجھ کر ایسا خود ہی ویڈیوز اپلوڈ کر رہا تھا یہ کوئی بات نہیں بتا سکتا تو یہ رزا سمو کا چینل جو ہے بہت ہی بڑا ان کا چینل تھا بہت ہی بہت زیادہ فین تھے ان کے پاکستان میں آل اوور دہ ورلڈ تھے ان کے فین تو ان کا چینل ہیک ہو چکا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے ان کا انسٹاگرام پر کیا ریکشن آتا ہے اور کیا اس کا چینل ریکاور ہو جاتا ہے یا پھر اس میں ٹائم لگتا ہے زیادہ تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ